شکریہ جنابی سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ موثم جنابی سپیکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے صدر مملکت کے مشتر کا اجلاس خطاب کے اس پر بحث کا موقع دیا جب صدر مملکت پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے یہاں پر خطاب کر رہے تھے تو چبیس مارچ کو میں بلوچستان کے دور افتادہ دیاتوں میں ان پسماندہ حال علاقوں میں اپنے عوام پاس جا کر ان سے ان کے جمہوری اقت کا مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ میرے اقت میں اپنا ووٹ کا استعمال کریں تاکہ میں ان کے اس گم گشتہ اقوق کو اس غصب شدہ اقوق کو جو وہ گزشتہ پچاس سال سے جن کا ذکر صدر مملکت نے اپنی تاریخ میں بھی کیا ہے کہ ہماری کوتائیوں کے وجہ سے نہیں بھی ملا ہے وہ واپس دلانے میں اور ان کی مستقبل کے اقوق کے لیے مستقبل کے اقوق کتاب اس کے لیے ایک ذریعہ بن سکوں خدا تبارک تعالیٰ کے شکر و منت سے عوام کی اس مہربانیوں سے آج میں اس ایوان میں کڑا ہوں جہاں میں اپنے عوام کی خوشحالی ان کی آسراتی ان کی آسودہ آلی کے لیے بہتر منصوبہ بندی کے لیے یہاں پر تجاویز دے سکتا ہوں اگر ان پر ہمارے مہربانوں نے کچھ غور کیا جناب والا یہ بھی تاریخی طور پر ایک زیادتی ہوگی اگر اس ایوان میں موجود ہوتے ہوئے میں ان پچاس سالوں کی کوتائیوں کا جن کا صدر مملکت نے اپنی تقریر میں صرف چوٹا سا ذکر کیا ہے کہ ہم بیسیت قوم قومی خود اعتصابی کے فلسفے پر حمل کریں تو اس کے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ان پچاس سالوں میں جو زیادتیاں ہم سے ہوئیں پچاس سالوں میں یہاں کے ارباب اختیار ارباب اقتدار سے جو غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کی توڑی بہت نشاندہی بھی کریں اس سلسلے میں جناب والا جب انیس سو سنٹالیس میں مملکت پاکستان بنا تو بلوچستان ان کے عوام نے بھی یک جہیتی کے اس نعرے پر لبے کا ان کی امیدیں ان کی خواہشات اور ان کی توقعات بھی یہی تھے کہ پاکستان کی شہری کیسیت سے ان کو پاکستان میں ان کا ڈیو شیئر ان کا مکمت عصہ ملے گا چاہے وہ عصہ بجلی کا ہو چاہے وہ عصہ پانی کا ہو چاہے وہ عصہ ملازمتوں کا ہو چاہے وہ عصہ اس کی عزت نفس کا ہو لیکن جناب والا جب سلسلہ آگے بڑھا دس سال تک اسی عوث میں اسی انتظار میں ہمارے لوگوں نے گزارا لیکن ان کی اس امیدوں پر انیس سو اٹھاون کے مارشاللہ نے جو ہے پانی پیر دیا جناب والا اس اسمبلی میں یہ ذکر ہوتا چلا ہارا ہے کہ ون یونٹ کے خلاف مارشاللہ کے خلاف تمام علاقوں سے لوگوں نے اس کی مزہمت کی لیکن میں یہ ان در ریکار لانا چاہتا ہوں جناب والا بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جہاں کہ لوگوں نے مارشاللہ کے خلاف مسلح مزہمت کی نواب نوروز خان پیرہم جن کی عمر نوے سال تھی اس نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عدیس کو عملی جامع پیناتے ہوئے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ گوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ میں اگر طاقت ہے تو اپنی ہاتھ سے روکیں لہذا میں پیرہمڈ ہوں لیکن میں مارشاللہ کو اس ملک کے لیے یہاں کے عوام کے لیے گناہ سمجھتا ہوں اور میں اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کروں گا جناب والا اس نواب نوروز خان کو اس کے چھ ساتھیوں سمید جیل میں دکیل دیا گیا بعد میں ان کو اس اگوئی کی سزا یہ ملی کہ ان کی پانسیاں ان کے علاقوں میں ان کے لاش ان کے علاقوں میں پہنچ گئے جناب والا یہ بلوچستان کی عوام کی جمہوریت کے لیے وہ پہلی کوشش تھی جس نے آج ملک میں جمہوری اداروں کو فروغ بخش آئے جناب والا جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو لوگ پھر اپنے جمہوری اکود کے مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان یہ حقیقت ہے کہ کم تعداد صوبہ ہے لیکن بلوچستان ایک وسائل صوبہ بھی ہے بلوچستان مادنی وسائل سے مالا مال صوبہ بھی ہے بلوچستان کی ایک دفاعی اہمیت بھی ہے بلوچستان کی ایک جغراتی اہمیت بھی ہے بلوچستان کی ایک مہاشی اہمیت بھی ہے انہوں نے اس کی ان اہمیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے امیشہ آواز بلند کی جناب والا توڑا سا تاریخی اس میں میں دوڑتے ہوئے نکلتا ہوں جب انیس سو سبتر کا عرصہ آتا ہے ملک دو لختوں جاتا ہے انیس سو تیرتر میں جب اسمبلیہ بنتی ہیں ان اسمبلیوں میں جب بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی نیب کی حکومت بنتی ہے یہاں پر محترم جناب ذلسکار علی بٹو صاحب اقتدار پر برا جمان ہوتے ہیں جب بلوچستان کے عوام اپنی سابرہ زیادتیوں کے ازالے کے لئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تو جناب وارون پر علیت کی پسندی کے الزامات لگا کر ان کو بھی جیلوں میں پینک دیا جاتا ہے نو مئینے کی مختصر مدت کے بعد بلوچستان کے حوام جمعیت کی اس سورج کی روشنی سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں ہمارے سیاسی زومہ کو جنہیں میر غوث بخش بزنجو سردار اتا اللہ منگل جیسے مدبر شخصیت ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح جب وہ اس ذلفکار علی بٹو کی عامریت کے سامنے نہیں جھکتے تو سردار اتا اللہ منگل کے بیچے کو بھی گولیوں سے بونڈ دالا جاتا ہے جناب والا یہ اس لیے میں اس ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ہماری کوششیں کسی سے کم نہیں بلکہ ہم نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ہمارے گروں سے لاشیں بھی اٹھی ہیں لیکن آج ملک میں جمہوریت کی جو کرن ہے اس کرن سے ہمیں ابھی تک روشنی محسر نہیں ہوا رہی صدر مملکت نے اگر چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہم قومی خود تسابی کریں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں پہ ایک میزن لے آئیں ایک ترازو لے آئیں اس میں یہ وزن پر رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے پچاس تعلیٰ عقوق کیا ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ترازو میں یہ ضرور محسوس کریں گے کہ اس شہر کا پتہ پتہ ہمارا کرزدار نکلے گا یہاں کی ایک ترازو لائن کے لیے ترستی ہے جس طرح میرے محترم جناب عظر خان صاحب نے میری کمک کرتے ہوئے میرا تعاون کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جناب والا مجھ جیسے کم تعلیمی آفتہ اور تاریخ کے تعلیم کے لیے رونے کا مقام ہے کہ جب میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو میں ان کو جوٹی ایک تسلیہ ہی دیتا ہوں کہ بلوچستان کو اس کا حق میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ملے گا ہم یہ امید رکھتے ہیں ہم بھی ہم مایوس نہیں پچاس سال گزرنے کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مضبوط پاکستان کی بات کرتے ہیں تو خدارہ جس طرح کہ حضر صاحب نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو نزدیک لے آئیں جو بکرے ہوئے ہیں ان منتشر خیال لوگوں کو ایک قومی خیال پر جو ہے ان کو لے آئیں ان کو مصروف عمل بنائیں جناب والا ایک بات جو صدر مملکت صاحب نے صوبائی خودمختاری کی حوالے سے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا صوبوں کا چھوٹے صوبوں کا ایک اہم مطالبہ چلا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صوبائی خودمختاری کے حگر فارمولے پر عمل نہیں کیا جاتا تو صوبوں میں مزید نفرتیں صوبوں میں وفاق سے مزید دوریاں پیدا ہوں گی اس سے کوئی محبت کا اس سے کوئی پیار کا جو ہے سبقہ میں نہیں ملے گا جنابے والا ای طرح این ایف سی ایوارڈ پر بھی تمام صوبوں کے تمام صوبوں کے ریزرویشن اور تحفظات ہیں انیس سو اکانوے میں کہ پیو کے تحت صوبوں کو جو قابل تقسیم جو ڈیویزیبل پول تھا اس کا اسی فیصد ہی ملتا تھا اور باقی بیس فیصد وہ وفاق کے حصے میں جاتی تھی لیکن جنابے والا سابقہ نگران حکومت نے جو عوام کا نمائندہ عوام کی نمائندہ حکومت بھی نہیں تھی انہوں نے اس این ایف سی ایوارڈ کے سابقہ پولیسی کو بگاڑ کر ایک نئی پولیسی بنا دی جس میں سکسٹی فائف پرسن جو ڈیویزیبل پول کا ہے وہ وفاق کو جا رہی ہے اور باقی ترسٹی فائف پرسن صوبوں کو تو جنابے والا ہم یہ سمجھ دیں جنابے والا میں دو منٹ رفع سے اور لوں گا اس میں یہ ہے کہ اس ڈیویزیبل پول میں میں یہی کہوں گا کہ اسی حصد اب دی صوبوں کا بنتا ہے جو اسے ملنا چاہیے اس کے علاوہ قوموں کی طرف سے اگر چھوٹے صوبوں کے طرف سے ایک مطالبہ آتا ہے تو اس کو اس حیوان میں یا صدر مملکت حیوان اقتدار کے لوگوں کو ضرور اس پر توجہ دینی چاہیے جنابے والا اگر بلوچستان کو اس کی آبادی کی مناسبت سے فرن ملے گا تو میں ایماناً کہتا ہوں کہ بلوچستان زندگی بر قیامت تک ترقی نہیں کر سکتا آپ ترقی انسانوں کے سروں پہ نہیں اس وسیع و عریض زمین پر لانا چاہتے ہیں شکریہ بلوچستان کو رقبے کی پنیاد پر فنڈ فرام کرنے کا جو مطالبہ ہے اس کو بھی سنجیدگی سے لیا جائے اور وہاں کے لوگوں کی جو محرومی ہیں ان کا اضالہ کیا ہے شکریہ جنابے والا بات کرنے کا ایکی موقع ملتا تھا اگر آپ کچھ دیر اور دے دیتے اوروں کو بھی موقع دے دیئے شکریہ جنابے کی میر حزار خان رجال آنی صاحب